مولانا سمیو الحق کے قتل کے خلاف مضمتی قرارداد متفقہ طور پر منجور قرارداد وزیر قانون پنجاب رادہ بشارت نے جمع کرائی مولانا سمیو الحق کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ شہباز شریف کے خلاف کیس انتہائی مضبوط ریفرنس تیار ہے کہا جاتا ہے صاف پانی میں بھلایا اور آشیانہ میں بکڑ لیا یہ سیاسی باتیں ہیں تمام معاملات 56 کمپنی سکینڈل سے نکلیں اورنج ٹوین میں بھی کرپشن ہوئی شہباز شریف کے خلاف کچھ نہ ہوتا تو عدالت ریمان نہ دیتی سلوان شہباز مبہم معلومات دے کر بین انہیں ملک چلے گئے ساد رفیق ہی پیراکون کے مالک عدالتی تحفظ نہ رہا تو گرفتار کر لیں گے علیم خان کے خلاف بھی تحقیقات جاری ہیں ڈی جی نیب شہزاز علیم کی انکر پرزن کامران خان کے پروگرام میں گفتگو فیاضل حسن چوہان کا ایوان کے اندر اور باہر کھڑا کاشیانہ سکین ملتان میٹرو 56 کمپنیاں تعلیمی دارے ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ساری دنیا کہتی ہے گلی گلی شور ہے سارا ٹبر چور ہے خکڑی مافیا چپ چپیتا مافیا مفرور مافیا نون لی کے جتنے بھی مافیاز ہیں میدان میں آ جائے صبح وزیر اطلاعات کے اپوزیشن پر وار بولے رانہ مشہود کی ڈیل کرنے والی ویڈیو کسی نے نہیں دیکھی تقریبات میں جالے ایوارڈز دیتے کروڑوں کے لفافے اور چیک لیتے رہے خکڑی کے فرنٹ مین نے اربوں روپے کمائے فیاض الحسن چوہان با مقابلہ رانہ مشہود نیب پی ٹی آئی کا اتحادی بن کر نون لکھ کے خلاف قائروائیاں کر رہا ہے شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مرضی کا احتساب نہیں ہونے دیں گے نیب نے پرویز الہی علیم خان اور جہانگیر ترین کو کیوں نہیں پکڑا رانہ مشہود کا جوابی وار بولے شہباز شریف نے یتیموں پر ہاتھ رکھا مفت عدویات ملتی تھی قید کر کے کیا کر لیا سیرٹی الیکشن سیاسی جوڑ توڑ اروج پر امیدوار ووٹ مانگ نے اسمبلی پہنچ گئے لگی امیدوار سائرہ افضل تارڑ کی اسمبلی میں عراقین سے ملاقاتیں ساؤدھ مجید نے بھی عراقینے اسمبلی سے ووٹ مانگے بولے پی ٹی آئی والے بھی مجھے ووٹ دیں گے نیب کی بڑی کاربائی رائل بام کے چیف ایگزیکٹیب اور حسنین کنسٹرکشن کمپنی کا مالک رمضان شیخ گرفتار پشاور سے ڈیڑا اسماعیل خان تک سڑک کی تعمیر میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا الزام نیب نے رمضان شیخ کی پشاور منتقلی کے لیے دو روزہ رہتاری ریمانڈ حاصل کر لیا احسجاج اور دھرنوں کے دوران توڑ پھوڑ پولیس کے شہر بھر میں تین سو مقامات پر چاپے چوراسی افراد گرفتار گیارہ مقدمات میں سو سے زائد افراد نامزد سینکڑوں ناملوم افراد کے خلاف مقدمات درج سیف سیٹی ایتھارٹی کی کیمرو کی مدد سے ملزمان تک پہنچ رہے ہیں ڈی آئی جی آپریشنز مشن کلین لاہور میانی صاحب کی بارہ مرلہ آرازی واگزار کرانے کے لیے بہاول شیر روڈ پر آپریشن کرین لوڈر ایکسیویٹر سے دکانے اور گھر مسمار کیے جانے لگے سکر مزدور سو ہتونوں اور پچاس پیلچوں کی مدد سے دیواروں کی مسماری میں مصروف بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع احمد موبائل لکی ہیر ڈریسر مدینہ ڈرائی کلینرز پوریشی جنرل سٹور میں سمار تاجپورہ اے بلوک میں ایڈی اے کی کارروائی غیر کانونی سات دکانے میں سمار مہکمہ انٹی کرپشن کی کینٹ میں بڑی کارروائی ایک سو پچاس کنال سرکاری ارازی واگزار ارازی کی مالیت اربو روپے میں ہے ڈیپٹی ڈاریکٹر انٹی کرپشن فوڈ آثورٹی کی بڑی کارروائی شہری بھبندی زدہ اجار کھانے سے بچ گئے کالا خطائی روڈ پر جازم اچار پروڈکشن یونٹ پر چھاپا ساٹھ ہزار کلو ناکس اچار ورامد یونٹ سین گلے سڑے اور فپندی لگے پھولوں پھلوں اور سبزیوں سے اچار تیار کی جاتا تھا پور آثورٹی اوپن ڈور پولیسی پر سختی سے عمل درامد کیا جائے عام آدمی کو سرکاری دفاتر میں عزت و احترام ملنا چاہیے چیف سیکیٹری کا حکم یوسف نصیم خوکر کی زیر صدارت ایڈمیسٹریٹیو سیکیٹریز کمیٹی کا اجلاس تمام محکمے سالانہ ترکیاتی پرگرام کے لیے ترجیحات تیہ کریں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھیں چیف سیکیٹری کی ہدایر سرگودہ یونیورسٹی کے غیر قانونی کیمپس سے متعلق کے سہتصاب عدالت میں سابق وائز چانسلر محمد اکرم سمیچ ملزمان کو چودہ روزہ جوڑیشن ریمانٹ پر جیل بھیج دیا ملزموں کو بائیس نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا ہوگی پولیو فری پاکستان کا حدف ہر صورت حاصل کریں گے دور دراز اور قبائلی راکوں میں مازور بچوں کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے سروے کرانے کا فیصلہ وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت عالی سطح کا اجلاس ڈی جی ہیلکیم تادے پولیو کے لیے کیے گا اقدامات پر بریفنگ پی آئی سی میں دو سو بستروں پر مجتمل نیا ایمرجنسی بلوک تیار وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار آج افتتاہ کریں گے خانہ اقبال ٹاؤن کی حدود میں پولیس اہلکاروں کی مازور خاتون سے مبینہ زیادتی کا معاملہ متاثرہ خاتون کی درخواست پر پولیس نے تاحال مقدمہ درج نہ کیا خاتون کے میڈیکل کے بعد مقدمہ درج کریں گے اقبال ڈیویزن کے اہلکاروں کو تفتیش کے لیے بلایا ہے اس پی سیدنی باغبانپورا میں شوہر کے ہاتھوں بیوی کے قتل کیس میں اہم پیش رکھ پولیس نے ملزم ادنان کو گرفتار کر لیا آلائے قتل بھی برامد ملزم نے گھریلو جھگڑے پر بیوی کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا تھا باغبانپورا میں ڈکیتی مضاحمت پر قتل ہونے والے دکاندار کے ملزم ہاتھ نہ آئے پولیس نے ڈکیتی مضاحمت کا مقدمہ درج کر لیا واردات کے دوران ملازم بھی زخمی ہوا تھا شہدرہ ٹاؤن سے پینتیس سالہ خاتون کی لاش برامد جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں پولیس نے لاش پوس موٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دی گورن پنجاب چوہدری سرور کی شہدرہ کے علاقے فروخ آباد اور یوسف پارک آمد وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا افتتہ کیا شہریوں نے پھولوں کے ہار پہنائے رائی ونڈ میں عالمی تبلیغی اجتماع کے دوسرے مرحلے کا آج آخاز تیاریاں مکمل سیکیورٹی کے سخت انتظامات فیصل آباد، کراچی، سوات اور ڈی آئی جی ڈیویجن سے تعلق رکھنے والے افراد شرکت کریں گے نجم سیٹھی کا چیئرمن پی سی بی کو قانونی نوٹس چیئرمن احسان مانی کی قانونی ٹیم سے مشاورت لیگل ایڈوائزر نے نجم سیٹھی کے نوٹس کا جواب نہ دینے کا مشورہ دیا شہریوں کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکار کی بھی سوشل میڈیا پر انٹری خاتون کے ساتھ پولیس اہلکار کی ویڈیو وائرل بردی میں ملبوس اہلکار خاتون کے رقص کا شہدائی ٹرافک قوانین کی پابندی کریں ہاتھ ساتھ سے بچیں سیٹھی ٹرافک پولیس کی آگاہی مہم شہر کے مختلف مقامات پر آگاہی کیم سکائے نقاد لیبرٹی مارکٹ میں سیٹھیو نے شہریوں میں ہیلمٹ تکسین کیے سیشن کورٹ میں موڈل ٹریسا کے خلاف منشیات کیس عدالت پروسیکشن کی مزید گواہ کی شہادت ریکارڈ کرنے کی استعداد منظور کر لی حساس ادارے کا گواہ طلب سماعت بارہ نومبر تک ملتدی رشتہ دل تیرے زمانے میں رسم ہی کیا نباہ نہیں ہوتی رشتہ دل تیرے زمانے میں رسم ہی کیا نباہ نہیں ہوتی مسکرائے ہم اس سے ملتے وقت مسکرائے ہم اس سے ملتے وقت رونا پڑتے اگر خوشی ہوتی میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں ہر سانس میں شاعری کا مالکہ صرف جان ایلیا کو حاصل افدار شکن بغاوت اور انکار کی بھٹی میں جلتے شاعر کی آج سولوی برسی منائی جا رہی ہے موسیقی موسیقی